آج ہم پڑھیں گے جنرل کریکٹرز آف ٹریکیو فائٹس کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں ٹریکیو فائٹس کی تو ان کو ویسکولر پلانٹس بھی کہا جاتا ہے یعنی ایسے پلانٹس جن میں کے ویسکولر ٹیشو زائلم اور فلائم موجود ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں زائلم کی کہ زائلم کا کیا فنکشن ہے پلانٹس میں تو زائلم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وارٹر کو اور وارٹر کو کہاں سے کہاں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں روٹ سے لے کے سٹیم لیوز اور پودے کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام زائلم کے ٹیشوز کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں فلائم ٹیشو کی تو فلائم ٹیشو کا کام ہے ٹرانسپورٹ کرنا کس چیز کی ٹرانسپورٹ کرنا فوڈ کی ٹرانسپورٹ کرنا یعنی گرین پارٹس آف جو پلانٹس ہوتے ہیں جو زیادہ تر لیوز ہوتے ہیں وہاں پہ پلانٹس اپنا فوڈ پرپیئر کرتے ہیں تو فوڈ کو لیوز نام دیا گیا ہے پریزنس آف ویسکولر ٹیشوز کی وجہ سے تو ٹریکیو فائٹس کو کومنلی ویسکولر پلانٹس بھی کہتے ہیں اب اگر ہم بات کریں جنرل کیریکٹرز آف ٹریکیو فائٹس کی تو یہ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اندر روٹ بھی موجود ہوتی ہے سٹیم بھی موجود ہوتی ہے اور لیوز بھی یعنی جڑے، تنہ اور لیوز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ یہ ویسکولر پلانٹس ہیں اس لیے ان کے سٹیمز میں، روٹس میں اور لیوز میں پراپر ویسکولر سسٹمز پائے جاتے ہیں اور زمین کے اوپر ٹریکیو فائٹس پلانٹس کا ایک بہت بڑا گروپ بناتے ہیں یعنی اس گروپ میں بہت زیادہ پلانٹس کی سپیشیز شامل ہیں اور یہ کس کس فارم میں پائے جاتے ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں ٹریز کی فارم میں یعنی بڑے بڑے درخت بھی اس گروپ میں شامل ہیں اس کے علاوہ جو بشی پلانٹس ہوتے ہیں جیسے جھاڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں اس کے علاوہ باریک باریک سے جو پلانٹس ہوتے ہیں جو وائنز بناتے ہیں بیلیں جن کے سٹیمز یعنی تنے بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی بیلیں بناتے ہیں یعنی کسی دوسری سرفس کے اوپر یہ ایسے کیا کرتے ہیں کریپ کرتے ہیں یا پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹریکیو فائٹس کافی زیادہ ویرائٹی میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹریکیو فائٹس کا ایک اور امپورٹنٹ کریکٹر یہ ہے کہ ان میں جو سپورو فائٹ جنریشن ہوتی ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے یعنی وہ پرومیننٹ ہوتی ہے وہ ہی نظر آتی ہے تو سپورو فائٹ کونسا سٹرکچر ہوتا ہے پلانٹ باڈی کا ایسا سٹرکچر جو کہ سپورز پروڈیوز کرتا ہے اور سپورز کیا ہوتے ہیں ریپروڈکٹف سٹرکچرز تو ٹریکیو فائٹس میں جو ہمیں جنرل پلانٹ باڈی نظر آتی ہے وہ سپورو فائٹ جنریشن ہوتی ہے جبکہ جو گیمیٹو فائٹ جنریشن ہوتی ہے وہ سمال ہوتی ہے تو گیمیٹو فائٹ کونسا سٹرکچر ہوتا ہے جس میں گیمیٹس بنتے ہیں تو جو گیمیٹو فائٹ کی جو باڈی ہوتی ہے یا جو گیمیٹو فٹک سٹرکچر ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے اور جو مین پلانٹ باڈی ہمیں نظر آتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے سپورو فائٹ کی اس کے علاوہ ٹریکیو فائٹس میں جو سپورنجیا کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے یعنی وہ محفوظ ہوتا ہے اس کے اردگرد کافی زیادہ سٹرکچرز یا جو پروٹیکٹیو سیلز ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو سپورنجیا کی اگر ہم بات کریں تو سپورنجیا کون سا سٹرکچر ہوتا ہے جو سپورو فائٹ باڈی کے اوپر گرو کرتا ہے اور سپورنجیا سے کیا بنتے ہیں سپورنجیا سے بنتے ہیں سپورز اس کے علاوہ ٹریکیو فائٹس پولن ٹیوب بھی ڈیویلپ کرتے ہیں تو پولن ٹیوب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک ڈائیگرام کی ہیلپ لیتے ہیں تو اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ فیمیل ریپروڈکٹیو سٹرکچر ہے اور فیمیل ریپروڈکٹیو سٹرکچر کے اوپر ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو یلو کلر کے سپورٹ سے نظر آ رہے ہیں یعنی پارٹیکل سے نظر آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں پولن گرینز تو پولن گرین کون سا سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر میل گیمیٹس بنتے ہیں تو فرٹیلائزیشن کے دوران پولن گرینز کہاں تک آتے ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو سٹرکچر جس کو اووری کہتے ہیں وہاں تک آتے ہیں تو پولن گرینز جب یہاں تک اووری تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ ڈیویلپ کرتے ہیں پولن ٹیوب تو پولن ٹیوب سے کیا ہوتا ہے کہ پولن گرینز کے اندر جو میل گیمیٹس موجود ہوتے ہیں وہ یہاں سے آسانی سے ٹریول کرتے ہیں ٹوورڈز ایک کی طرف تو پولن ٹیوب کس چیز میں مدد کرتی ہے میل گیمیٹس کی ٹرانسمیشن کی طرف اور میل گیمیٹس نے کہاں پہ ٹرانسمیٹ ہونا ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے ٹوورڈز فی میل گیمیٹس اب ٹریکیو فائٹس میں کیونکہ پولن ٹیوب ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریکیو فائٹس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی پانی کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی کیونکہ میل گیمیٹس جو ہیں وہ ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں فی میل گیمیٹس کی طرف تو اس لئے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ ہم نے پچھلی لاسٹ ویڈیو میں جو برائیو فائٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو ان کو میل گیمیٹس کی ٹرانسمیشن کے لئے پانی کی ضرورت تھی اس لئے ان کو ایمفیبیس پلانٹ کہا جاتا تھا جبکہ ٹریکیو فائٹس جو ہیں وہ سکسیسفل لینڈ پلانٹس اسی وجہ سے ہیں کہ ایک تو انہیں جو ہے وہ فرٹیلائزیشن کے لئے یعنی میل گیمیٹس کو فی میل گیمیٹس تک پہنچنے کے لئے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان میں پولن ٹیوب ہوتی ہے اور دوسرا ان میں کیا ہوتے ہیں ٹریکیڈز یعنی کنڈکٹنگ سیلز ہوتے ہیں یعنی ویسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ کیریکٹر یہ ہے کہ ٹریکیو فائٹس میں فلارز بھی بنتے ہیں اور فروٹس بھی بنتے ہیں یعنی ہمیں اپنے اردگرد جو فلاورنگ پلانٹس اور جو فروٹنگ باڈیز نظر آتی ہیں یعنی جن پلانٹس کے اوپر فروٹس لگتے ہیں تو وہ کس گروپ میں شامل ہے وہ شامل ہے ٹریکیو فائٹس میں اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ کیریکٹر یہ ہے کہ ٹریکیو فائٹس میں آلٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے تو آلٹرنیشن آف جنریشن کا کیا مطلب ہے کہ جو سپورو فائٹ جنریشن ہے اور گیمیٹو فائٹ جنریشن ہے وہ آلٹرنیٹ کرتی ہے آلٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ سپورو فائٹس سے جو سپورز بنتے ہیں آگے جب spores germinate کرتے ہیں تو اس سے gametophyte generation بنتی ہے اور gametophyte سے جب gametes بنتے ہیں اور جب وہ further growth کا process ہوتا ہے تو اس سے sporophyte generation بنتی ہے تو اس process کو کہتے ہیں alternation of generation تو یہ تو کچھ important characters تھے جو tracheophyte میں پائے جاتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا general characters of tracheophyte کے بارے میں موسیقی